کیمپین کا نام رکھ لیں اچھی بات ہے نام رکھ لیں تاکہ اگر مہیدے کے بعد بھی آپ دیکھنا چاہیں کہ اپنے پریویس من میں کوئی اس کیمپین کس کے لیے چلائی تھی تو مجھے اس کے کہ کمپین کو کھول کھول کے دیکھنا پڑے گا ہے اس میں امیج کون سا پڑا ہوا ہے میں نے ایڈ کیا چلایا تھا تو نام سے اندازہ ہو جائے گا نا کہ میں نے کیا کمپین چلائی تھی تو یہاں پر ہم اس کا نام رکھ رہے ہیں دیکھیں یہ کیا نام ہوگا یہ نام آپ کا کسٹمائزی نام ہے جیسے آپ اپنے کمپیوٹر میں فولڈر کے نام رکھتے ہیں فائلوں کے نام رکھتے ہیں اسی طرح آپ اس کیمپین کا نام رکھ لیں اس کا مقصد کیا فائدہ کیا ہے کہ 6 مہینوں میں اگر میں 12-13 ایڈ چلاتا ہوں یا کمپین بناتا ہوں تو اگر میں نے نام اسی طرح کے رکھے ہوں گے تو مجھے پتہ ہوگا کہ میں نے کون سی کمپین چلائی تھی کب چلائی تھی مجھے میں کمپین کا پرپس کے ساتھ نام لکھ لوں اس کے مہینہ لکھ لوں ساتھ اس کا سال لکھ لوں تو کیا ہوگا سال بات بھی مجھے پتہ لگ جائے گا کہ بھئی یہ کمپین ہے اس کے اندر ڈس ہزار کی ریچ آئی تھی اس کے اندر مجھے پچیس میسیجز آئی تھے تو اس کے اندر میں نے یہ چلائیا تھا نام سے ہمیں صرف یہ فائدہ ہوگا جی میں نے نام رکھ لیا اچھا اس کے بعد آگے کیا لکھا ہو آ رہا ہے اڈوانٹیج کمپین بجٹ لکھا ہو آ رہا ہے اچھا یہاں پر ایک option ہے جی اڈوانٹیج کمپین بجٹ لکھا ہے اس میں کیا بتا رہے ہم ڈیلی بجٹ چلائے پیچھے آگے ہوں توی بارت میں دوبارہ آ جائے ہم ڈیلی بجٹ میں آگے ہم ڈیلی بجٹ میں آگے ہم اچھا اس کے اندر دو بجٹ ہوتے ہیں ایک کو بولتا ہے وہ ڈیلی بجٹ اور ایک کو بولتا ہے وہ لائف ٹائم بجٹ ٹھیک ہے اب اس کا کیا مطلب ہے لائف ٹائم کا کیا مطلب ہے اس سے عام طور پر یہ سمجھ میں آ رہا ہے بھئی لائف ٹائم میں نے پوری عمر کا ہی بجٹ ہے کوئی نہیں نہیں یہ بالکل مطلب نہیں ہے اس کا ٹھیک ہے لائف ٹائم بجٹ کا مطلب یہ نہیں کہ پوری زندگی کا بجٹ لائف ٹائم کے لئے فیس بک نے بھی کچھ دن رکھے پہلے یہ دکھیں گے کیا لکھا رہا ہے ڈیلی بجٹ میں نے کیا کیا تھا پہلے اڈوانٹیج کیمپین کو آن کیا ہے بلو کیا اس کو اور میں نے ڈیلی بجٹ میں آ کر لکھ دیا جتنا بھی آپ نے لگانا ہے ایک دن میں ٹھیک ہے میں نے اکی سو رپیا لگانا ہے تو میں نے اکی سو رپیا لکھ دیا لائف ٹائم کا کیا مطلب ہے لائف ٹائم کا مطلب ہے کہ وہ آپ اپنی ایڈ کی لائف ٹائم سیٹ کر لیں کہ یہ جو ایڈ میں نے چلانا ہے یہ جو کمپین چلانا ہے میں کتنے دنوں کے لئے چلا رہا ہوں فیس بک آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے اب ایک چیز ذرا پہلے نوٹ کریں یہ دیکھیں آف ہے آپشن اس پہ لکھا ہوا ہے اس کے لئے ایڈ کو اس کے لئے آپ کو آف نظر آئی ہے ابھی اس پہ لکھا ہوا تھا اپنی ایڈ سکیجول کر لو اس کا کیا مطلب ہے ایڈ سکیجولنگ کا کیا مطلب ہے مثال کے دور پر میں جاتا تو میرا ایک کلائنٹ ہے وہ نہیں چاہتا کہ ٹونٹی فور آورز اس کا ایڈ چلے وہ کہتا ہے بھئی میری جو اپنا کمپنی کا آفیس کی ٹائمنگ ہیں نا نو بجے سے لے پانچ بجے تک کیونکہ میرے بعد سارا سٹاف کی اسی ٹائم پہ اٹھا ہوتا ہے تو میں اسی ٹائم پر ایڈ چلانا چاہتا ہوں پانچ بجے کے بعد میرا ایڈ بند ہو جائے اس کا کیا مطلب ہوا ایڈ تو ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں ایڈ بنا دوں ٹونٹی فور آورز کا ایک بندے کی ڈیوٹی لگا ہوں کہ بھئی صبح نو بجے چلانا ہے پانچ بجے بند کر دے ایسی ہے نا کہ بھئی صبح چلا ہو اور شام کو بند کر دو کافی لمبا تڑھا کام ہو جائے گا مشکل میں پڑھ جائے گا وہ بندہ ایک بندہ مینویل ہینڈلنگ کرنے لگا ہو ہے تو ہم ایڈ اس طرح بنائیں اور اس کو سکیجول کر دیں کہ بھئی ایڈ کے ٹائمنگ ہے نو بجے سے لے کر پانچ بجے تک جیسے ہی پانچ بجے کے ایک منٹ ہوں گے میرا ایڈ سٹاک ہو جائے گا جیسے ہی صبح کے نو بجے ایڈ پھر ڈلیور کرنا چھرو جائے گا بسکلی ایڈ آن ہوگا ڈلیور نہیں کر رہا ہوگا نو بجے دلیور کرنا شروع ہوگا پانچ بجے کے بعد ڈلیور کرنا بند ہو جائے گا کب جب ہم نے ایڈ سکیجول کیا ہوگا بات میں نے کہاں سے شروع کی ڈیلی بجے سے کہتا ہے ڈیلی بجے میں آپ ایڈ سکیجول نہیں کر سکتے کہتا ہے اگر آپ کو ایڈ سکیجول کرنی ہے اگر آپ کو ایڈ سکیجول کرنی ہے تو آپ کو لائف ٹیم بجے لے کر چلے فیس بک کیا کہتا ہے فیس بک کہتا ہے بھی آپ کا لائف ٹیم بجے جو مینیمم وہ ٹوٹی ایٹ ڈیز کا ہو سکتا ہے آپ کا لائف ٹیم بجے مینیمم ٹوٹی ایٹ ڈیز کا بھلے اس کے مطابق کیا ہے کہ بھئی کم اٹھائیس دن تو چلیں آپ لے کر لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے میں کہتا ہوں میرا مینیمم آپ نے چار دن کے لئے ایڈ بنانا ہے اس سے کم دنوں کے لئے آپ کا ایڈ نہیں بنے گا اگر کسی وجہ سے بن گیا تو ڈیلیور نہیں ہوگا مینیمم آپ نے ایڈ چار دنوں کے لئے بنانا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چلانا ہے چلانے کی بات نہیں کر رہے ایڈ بن گیا پریو میں گیا اے ساری ریو میں گیا لائیو ہوا ایڈ چل پڑا گھنٹے کے بعد میرا دل کریں ٹھیک ہے میری مرد جئے لیکن ایڈ بنانے کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ مینیمم 4 days کے لئے بنے گا اب میں یہ کہا رہا ہوں بھئی میں ایڈ چلا رہا ہوں 10 دنوں کے لئے اس کا مطلب کیا ہوا میری ایڈ کا لائف ٹائم کیا ہو گیا 10 days میں ایڈ چلا رہا ہوں 7 دنوں کے لئے تو میری ایڈ کا لائف ٹائم کیا ہوگا میرے مطابق جو میں سیکھ کروں گا 7 days لیکن Facebook ریکیمنٹ کرتا ہے لائف ٹائم بجٹ سے آن کرتا ہے لیکن اس کی اینڈ ڈیٹ نہیں بتاتا اوپن رکھتا ہوں ٹھیک ہے اب اگر میں یہ کہا رہا ہوں کہ ایڈ schedule کرنا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا ڈیلی میں possible نہیں ہے ایڈ scheduling سیرف اور سیرف کہاں ملے گی آپ کو لائف ٹائم بجٹ میں ملے گی ڈیلی میں نہیں ملے گی ٹھیک ہے چلیں جی آگے چلیں سر ایڈ ڈی ٹائم جتنے پیسے مجھے مجھے میں نے اگر آج کا دل بجٹ رکھا ساتھ سور پہ میرے آپ پورے دل میں ساتھ سور پہ لگیں گے تو ساتھ سور پہ لگیں گے آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ چار سور پہ میں آپ کو ساتھ سور پہ آپ کو رسپانس کتنا آئے گا یہ کہہ رہا ہے بہت سارے فیکٹر ہیں کیونکہ رسپانس کو ہم خود دیکھیں گے کتنا آ رہا ہے اصل میں یہ چارج کر رہا ہوتا ہے لیکن آپ نے جو آرڈینس ڈیفائن کی ہے اس کے حساب سے بھی آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کے حساب سے بھی یہ ڈیسائیڈ ہوگا تو یہ ہم کچھ سے ڈیلی دیکھیں گے شام کو کتنا آیا جیسے بھی میں نے آپ کو دکھایا اس نے کہا کہ یہ ڈیرڈ ایک دن چلا تھا تو اس نے آٹھ ہزار ساڑھے آٹھ ہزار لوگوں کو دکھایا اور دس لوگوں کو میرا میسیج چلا گیا تو مجھے سب کچھ بتا لگ رہا ہے مجھے بتا رہا ہوگا کہ آپ کا ایک میسیج کی کوس کتنی پڑ رہی ہے چکے اور یہ کوئی ویڈیو فکر زیادہ ٹائم کی ویڈیو اس پہ ہی نا ڈیس میں چاڑ رہا ہے اب یہ ویڈیو کو بھی بتاتا ہوں اگر ویڈیو جو ہے نا آپ یاد رکھے گا کہ فیس بک کے اوپاس ویڈیو دکھنی ہے نا جو آپ کو کسی بندے نے دیکھنا ہے آپ کو تین سیکنڈ کے لیے دیکھ لے گا اس سے زیادہ آپ کا اچھا فیس بک کے اوپر ریٹائن ہوتا ہی نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی ویڈیو ایسی بنا ہو جس میں دس سیکنڈ میں آپ کو بسکا میسیج دے رہے ہوں زیادہ سے زیادہ اس سے زیادہ میں میسیج نہیں دینا یعنی آپ کا میل میسیج بیسے بھی ٹی وی پر بھی جو کمرشل دیکھتے ہو کتنے چوٹے ہوتے ہیں تو آپ اگر جیسے میں لیکچر دے رہا ہوں میرا بڑا اچھا پڑھاتا ہوں تو میں گھنٹے کا لیکچر لگا کر اس کو کو پرو موشن پر لگا دوں گا تو جب میں دس دنوں کے بعد دیکھوں گا کہ مجھے پتہ لگائی کہ میں نے پچاس زار پر لگایا ہو اور جب میں ایفریج ویو ٹائم دیکھ رہا ہوگا فیس بوک میں جو بتا رہا ہوگا کہ 3 سیکنڈ آپ کی ویڈیو دیکھی گئی ہے 70% ٹائم 30% ٹائم وہ کہے گا کہ کسی نے 10 سیکنڈ دیکھی یا 10% کہے کسی نے 10 سیکنڈ دیکھی ہے ہو سکتا کہ 2% کسی نے ایک منٹ دیکھی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کا میسیج اگر پہلے 3-5 سیکنڈ میں نہیں جا رہا تو اس کا مطلب ہے آپ اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھا پا رہے ہیں تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنی ویڈیو کیمپین ہمیشہ ٹی وی کے کمرشل کی لینٹھ میں بنائیں اس سے بڑی لینٹھ ٹی وی پر چھوٹے چھوٹے اسٹیار ہی لگتے ہیں جارہ بڑے بڑے اسٹیار تو نہیں لگتے ہیں باقی ہم لگائیں یہ آپ کی مرضی ہے فیس بک کہے گا کہ نہ کریں اس طرح یہ صحیح نہیں ہے اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے لیکن آپ کریں اس طرح اپنے پیج کے اوپر پوری ویڈیو بھی لگا دیں ٹھیک ہے لیکن ریچ بھی نہیں بڑھتی ہے یہ بھی یاد رکھیں ریچ بھی چھوٹی ویڈیو کی بڑھے گی آپ ریل لگا کر دیکھیں ٹھیک ہے آپ ریل لگائیں اور وہی والی ویڈیو جو ہے ڈیل کے علاوہ فیڈ میں لگائیں تو آپ دیکھئے گا کہ ریل سے آپ کو ویوز بھی ملیں گے اور ریل سے آپ کو ریل ٹائم فالورز بھی ملیں گے بہت اچھے فالورز ملیں گے اس لئے کہ فیس بک ریکمینڈیشن میں لے کر جائے گا تو آپ نے آج کے دور کی تو ایڈورٹریز میں سٹیٹیجی سب سے اچھی ہے سٹوری اور ریلز ہر پلیٹ فارم پر جائیں ختملہ کر ریلز فٹلا ریلز ٹائم فیس بک بھی آپ کو ایڈورٹری несی اvenir ملینگ گاندھیں کھنٹس ملینگ ڈیٹیوبر ف50 سکرائیبر پہ ملینگ ٹائی برکس یونٹوک بھی یونٹیوپ پر پسڈ لگانے ٹائم آن میں یہ سٹوری بھ true ٹھیک gaat کا مطلب کیا ہے جیسے فیس بک کی سٹوری ہے اب آپ کے پاس کتنی ساری سٹوریز آگئی ٹھیک ہے نا آپ کے پاس انسٹاگرام کی ڈیل آگئی انسٹاگرام کی سٹوری آگئی فیس بک کی لیل آگئی فیس بک کی سٹوری آگئی یہاں پہ لگائیں لینڈنگ پہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز لگائیں اپنے اپنا وہ بنائیں ٹک ٹک بنائیں اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی ویڈیوز لگائیں ٹک ٹک پر تو کمرشل لوگ بیٹھے ہوئے بزنس کے لیے اگر آپ کے آپ ان کے کام کی کوئی بات کر رہے ہوں گے تو چھوٹی سی ویڈیو میں میسیج نے ایسا لگائی کہ آپ نے ان کے فائدے کی کوئی بات کیا ٹک ہے چلو آگئے چلے کہاں پہ آگئے ہیں جی ہم ڈیلی بجٹ بھی بسے ہوئے اتنی دیر سے چلو آگئے جلتے ہیں اب آپ کو ڈیلی بجٹ کا اور لائف ٹائم بجٹ کا تو سمجھ میں آگیا اب آگیا جاتا ہوں میں ویڈیو کو لے کے نظر ایک دیلی بجٹ آپ دیکھتے جائیں ویڈیوز کو اب میں یہاں سے کرنے والا ہوں دوسرے پارٹ میں آگیا ہوں ایڈ سیٹ میں اب آپ آنے لگے ٹھیک ہے یہ اب آپ کو اتنا اتنی ویڈیو سے کیا اندازہ ہوا اتنی ویڈیو سے اندازہ ہوا اس کو میں یہاں روکتا ہوں کہ کیمپین لیول پر ہم کیا سیٹ کرتے ہیں بجٹ اور سکیجولنگ اب اگر میں نے وہاں سے کہہ بھی دیا کہ بھائی لائف ٹائم بجٹ تو میں وہاں جا کر صرف ایک option سیٹ کروں گا کہ بھائی اس کو سکیجول کرنا ہے میں نے بس اور کچھ نہیں کروں گا میں صرف یہ بتاؤں گا کہ میں اس سے سکیجول کرنا ہے سکیجولنگ بھی وہاں نہیں ہو نہیں ایڈ سکیجول ہونی کہاں پر ہے ایڈ سکیجول پر ہے لیکن بتانا کہاں ہے کہ آپ نے ایڈ سکیجول کر رہے ہو کیمپین پر کیسے لائف ٹائم بجٹ کہ گیا لائف ٹائم بجٹ پر ایڈ سکیجول ہوگی چلو آگیا ہو یہاں بھی آ کر اس کا نام رکھ لیں میسینجر میسیج بھیجنا تھا ہم نے یہاں سے میرے میسیج کی option کو چوز کیا اچھا اس کے بعد آگیا جاؤ جس کے علاوہ جس کے علاوہ on your app website app mobile app mobile app کو بھی promote کر سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے facebook page facebook page کو بھی یہاں سے promote کر سکتے ہیں ہم جو objective لے کر آئے تھے وہاں whatsapp message یہاں سے میں نے کیا چوز کیا ہوا ہے messenger messaging app اب دیکھیں گے آپ کو نظر آ رہی ہیں اب آپ نے connection کیا ہوا ہے یہ وہی ہے جو ہم نے connect کیا ہوا ہے ہم نے instagram بھی connect کیا ہوا ہے ہم نے whatsapp بھی connect کیا ہوا ہے اب میں کیا کر رہا ہوں messenger کو بھی off کرنے لگا ہوں یہاں سے دیکھئے گا اور یہاں سے میں instagram کو بھی off کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں online تو کوئی problem نہیں ہے لیکن میرے لئے ہی headache پڑھے گی نا ٹھیک ہے مجھے whatsapp کو بھی دیکھنا پڑا کرے گا مجھے instagram کو بھی دیکھنا ہے کہ بھئی پہ ادھر تو نہیں میسیج بھیج رہا مجھے whatsapp کے facebook کے messenger کو بھی دیکھنا ہے میں یہ تکلیف میں کیوں آ رہا ہوں میں کہا ہوں بھئی ایک standard point رکھ لیتے ہیں کہ جو بھی بندہ مجھ سے connect کرنا چاہتا ہے مجھے whatsapp message بھیجے اس کا فائدہ کیا ہے مارے پاس whatsapp کا instagram کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کے پاس client کا کوئی data نہیں آئے گا facebook messenger کا بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ پاتا رہے گا آپ کو message بھیج گیا نا irrelevenancy کا بھی پتہ نہیں لگے گا کہ relevant ہے کہ irrelevant ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کو 20-30 message کر دے اور بعد نہ غائب ہو جائے لیکن جب وہ whatsapp پہ آپ کو ایک message بھی کرے گا تو آپ کے پاس اس کا data آ جائے گا یعنی آپ اس کو facebook پہ ڈھونڈتے ہی رہے جائیں کہ دوبارہ نہیں ملے گا لیکن جب وہ آپ کو whatsapp message کر رہا ہے اس کا مطلب کیا ہوا آپ کے پاس اس کا موبائل نمبر بھی آ گیا اور آپ کے پاس اس کا ڈیٹا کلیکٹ تو ہوئی گیا اور ہوا بھی جین ون لوگوں کا کیونکہ ہم نے ڈینس بھی ٹارگٹ کی ہوئی تھی ہاں آج بزنس نہیں اس نے مجھ سے کرنا ہو سکتا ہے دس دنوں کے بعد کر لے لیکن بزنس تو وہ کرے گا اس لئے کہ پرسپرکٹیو کلائنٹ تو ہے وہ آج نہیں تو کل جی آجیں آگے آگے کہ آگے کہ لکھا با رہا ہے یہاں دیکھیں تھوڑا سا آگے جائرہ چلے گیا پیچھے ہیں یہاں سے یہاں سے دیکھیں میں اب کیا کرنے لگا یہاں سے میں نے مسینجر کو آف کرنا ہے اور اسٹرگرام کو آف کرنا ہے اور میں نے وٹس اپ کو آن رکھنا ہے وٹس اپ بزنس ہونا چاہیے یہاں پر ٹھیک ہے جی کرجے میں نے وٹس اپ آن باقی آف ہو گئے اوکے اب نیچے آتے ہیں آگے کہہ رہے ہیں یہ رہی کہ لکھا ہوا ہے میکسیمم نمبر آف کنورسیشنز کنورجے نہیں لکھا ہوا کنورسیشنز لکھا ہوا ہے کہتا بھئی وٹس اپ لگایا ہے اب وٹس اپ کے اوپر آپ کو کوئی ایڈ نظر آئے اور آپ اس پر کلک کریں تو دو سٹس میں آپ اس کی وٹس اپ میں جاتے ہو پہلے سٹس میں جب جاتے ہو تو وٹس اپ کی اوپشن آتی ہے جس کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ لنک کلک ہوئے پھر جب آپ اس پر بھی کلک کرتے ہو تو آپ اس کے وٹس اپ کے اندر پہنچ جاتے ہو اسے میسیج کرنے کے موڑ اس وقت آپ کا ڈیٹا اس کے پاس آجاتا ہے تو اگر میں کلکس رکھوں گا تو وہ بھی بیس ہی بات ہوگی میرے پاس اس کا ڈیٹا پھر بھی نہیں آئے گا تو ہم نے کہا کہ نہیں نمبر آف کلکس نہیں نمبر آف کنورسیشنز تاکہ وہ میرے وٹس اپ کے اندر آ جائے میں اسے اپنے وٹس اپ کے اندر لے کر آ رہا ہوں نمبر آف کنورسیشن سے ٹھیک ہے چلیں اب آگے چلتے ہیں اچھا یہاں پر ایک option آ رہی ہے cost per result goal یہ بھی میں خود بتا سکتا ہوں لیکن یہاں پر disable ہے یہ بھی آپ کو پیچھے لے کر جاتا ہوں جہاں سے اپنے بات شروع کی تھی چلیں اچھا آگے چلیں اس کو آگے جلنے دیں میں بتاتا ہوں اس جگہ میں آپ کو پہومستانی ہے تھوڑا سا اور آگے جائیں گے یہاں یہ دیکھیں کیا لکھاو آرہاں کیا لکھاو آرہاں Campaign bid strategy bid کیا ہوتی ہے میں نے آپ کوapaو پریویس کلاس میں بتایا تھا شاید جبƯ peng내�부� часть apareて تھا آپ کو یاد ہے نا کہ بیٹ سٹیٹیجی کا کیا مطلب ہے آپ نے بیٹ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہے ہائیسٹ وولیم یہ use کرتے ہم زیادہ پر اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ بھئی میں اکیلا بیٹ نہیں کر رہا اور بھی وہ سارے لوگ بیٹ کرنے لگے ہیں بیٹ کا کانسا بلکل وہی والا ہے جو گوگل پہ ہے کہ بھئی مجھے ٹاپ پہ رکھو بیٹ کے گینسٹ لیکن تھوڑا سا دیفرینٹ تریقے سے یہاں ہائیسٹ وولیم کا کیا مطلب ہے ہائیسٹ وولیم کا مطلب یہ ہے کہ بھئی میں نے تو تمہیں ہزار پہ دے دی ہیں ٹھیک ہے اب مجھے ہائی کمپیٹیٹرز کی لسٹ میں لے جاؤ اب وہ جیسے بھی پہ کرنے لگے ہیں میرے تو ہزار پہ ہیں تمہارے پاس اگر اگزیمپل ان میں سے کوئی بندہ ہزار پہ کر رہا ہے تو مجھے ان کے ساتھ ہی کھڑا کر دوں لازمی بات ہے کہ ان میں سے کوئی بندہ تین ہزار پہ کر رہا ہوگا تو وہ میرے سے اوپر چلا جائے گا اگر کوئی بندہ یہ پلان کر لے کہ آپ خود ہی کہہ دے تو ہوں کسٹ پر گھول یہ کب کریں گے یہ ہم اس وقت کریں گے جب ہم ایک کے بعد ایڈ چلا لیں گے میں دس دن ایڈ چلاتا ہوں اور مجھے پتہ لگا کہ دس دن میں جو میری کسٹ آ رہی ہے پر ریزرٹ ہائی کس کے ساتھ ہائیسٹ وولیم کے ساتھ میری آ رہی ہے ایٹی روپیز اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب ہوا ہے کہ مجھے کوئی چائز مل گئی کہ اگر میں ٹرائی کرنا چاہوں میں ہزار پیار لگانا ہے اور پر کلک کے اوپر اس نے رکھائی ہوں سات روپے تو فیس بک روکے گا نہیں کچھ بھی نہیں کہے گا لیکن فیس بک کچھ نہیں کہے گا لیکن آپ دس دن ایڈ چلائیں گے تو نہ آپ کو کوئی امپریشن مل رہا ہوگا نہ آپ کو کوئی ریچ مل رہی ہوگی اس لئے کہ آپ نے بیڈ اتنی کم لگائی ہے فیس بک آپ کو کنسیدہ دی نہیں کر رہا اس لئے ہم اس بیڈنگ پر نہیں جاتے ہوں ہم ہائیسٹ آلگیم کے ساتھ جاتے ہیں اور اگر ہمیں کوئی مل رہا ہو تو ہم بیفور انیلیسز کے ساتھ جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے مہینہ چلایا تھا تو اسی روپے لگے تھے میں نے کہا چلو دس پن پر کم کر کے دیکھ لیتے ہیں پھر میں دو دن چلا کر دیکھوں گا کہ مجھے امپریشنز کیسے آ رہے ہیں مجھے لگے گا ہے بھئی ٹھیک ہے میں جارب نیچے نہیں گیا ویڈی دیکھوں گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ ایک ساٹھ سے پچپن پر جا کر دیکھوں اس طرح کر کے پن کچھ کسٹ تھوڈی سی شیئے کر سکتا ہوں لیکن اس سے یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کسٹ سیگھ تو کریں ایک کسی نہ کسی سے نیچے ہو ہی دے ہوگی ہو سکتا ہے کہ آپ کے کمپیٹیٹر کے ایڈز آپ سے زیادہ دیکھنا شروع ہو جائیں کیونکہ اس نے ہائیسٹ آلگیم رکھا ہوا ہے کمپیٹیٹروں سے دیکھ ستا ہے کمپیٹیٹر دیکھ سکتے ہیں فیس بک پکڑے آپ کا کمپیٹیٹر کونس ہے ٹیکس والا بند ہے ٹیکس کے چار پانچ پیجز لائک کرتے ہیں اس کا پیج بھی لائک کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کا ایڈ کیسے نظر آ رہا ہے اور آپ کا ایڈ کیسے نظر آ رہا ہے آنا شروع جائے گا ہرار کی دیکھ سکتے ہیں نہیں آپ خود ہی دیکھیں گے میں رات کو بیٹھوں گا میں ہم بھی چلا کر دیکھتا ہوں پتہ لگے گا کس کا ایڈ آ رہا ہے اور ایڈ کی فریقینسی ہے آپ کو بتائی گے میں نے بتایا آپ کو کہ 1.5 یعنی یہ تقریباً دو سکھا ایک ایڈ نظر آ رہا ہے تو آپ نے دین ہے کہ آپ کا ایڈ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کے گھر میں پانچے فیس بک ہیں ان سب کو پر دیکھیں کس پہ ایڈ نظر آ رہا ہے یہ اتنا زیادہ اس وقت ہوگا انٹرس بیس جب ہم نے اچھی ٹارگیٹنگ کی ہوگی تو اگر ہم نے اپنا ایڈ کھلا چھلا لگایا ہوگا بلکل کھلا کوئی ٹارگیٹنگ ہی نہیں کی ہم کہتے ہیں ہر ایڈ کے بندے کو دکھاؤ ہر انٹرس کے بندے کو دکھاؤ کوئی ٹارگیٹنگ ہی نہیں کی پھر تو آر بندہ دیکھ رہا ہے سٹوڈنٹ کو بھی میرا ایڈ نظر آ رہا ہے یہ بیلڈنگ کا کام کرتا ہے اس نے آپ کو فیس بک کھولا اس کو بھی میرا ایڈ نظر آنا شروع گیا اب اس در سے کوئی ریزارٹ تو نہیں اچھا ملنا مجھے تو ہم ٹارگیٹنگ کریں گے تو اچھا ریزارٹ آئے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے پھر یہ ہوگا اس آرڈینس کے پاس جائے گا میں تو زور جستی اس میں شامل ہوں ایڈ دیکھنے کے لیے کہ میں نے انٹرس شو کیا ہے ادھر وائز وہ ان کو دکھائے گا جو اس پروڈکٹ میں انٹرسٹ لے رہے ہوں گے چلو جو آگے چلتے ہیں جی یہ زیادہ پی سے آگیا تھا میں نا آجیں واپیس یہ لائف ٹائم بجٹ میں نے یہاں سے select کیا تھوڑا ثور پیچھ یہ لائف ٹائم بجٹ کو آپ نے نہیں دیکھا یہ لائف ٹائم بجٹ یہ لائف ٹائم بجٹ select ہوئے دیکھیں وہ کتنا کہہ رہا ہے اس نے ڈیلی مجھے ٹونٹی بہن ہندڈ کہا اور لائف ٹائم مجھے کہہ رہا ہے یہ فیس بک ریکیمنڈ کہہ رہا ہے کہ اتنا کریں لیکن it's up to you آگے دیکھیں یہ لائف ٹائم بجٹ select ہو گیا میں نے 7000 کیا نیچے میں آنے لگا ہوں یہاں سے لائف ٹائم بجٹ اور یہاں پر show more options میں جائیں گے show more options میں جا کر ہم کیا choose کریں گے دیکھیں edit on ہو گیا میں edit میں click کروں گا اور edit سے جا کر پھر کیا کر دوں گا اس کو schedule کر دوں گا بس schedule timing یہاں نہیں آئے گی timing کس میں آئے گی add set میں آئے گی چلو با کے چلتے ہیں اور آگے لئے چلتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ اگلا حصہ کونسا ہے add schedule کرنے کا اب دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں پھر یہ add چلے 14 مہی کو یہ کیا option آ رہی ہے ending date دیکھیں اندرہ کیا ہوتا ہے آپ نے اگر 10 دن چلانی ہے تو 10 دن کی date لگ دیں اور اگر آپ نے نہیں کرنی تو اسے off کرتے ہیں میں نے off کر دیا اس کا مطلب میں میں نے اس add کو کھولم بللہ چلایا ہوا تھا جی آگے چلیں آگے کیا آ رہی ہے ہماری locations audience targeting ہو رہی ہے کہ کس جگہ پر آپ اپنا add چلانا چاہتے ہو یہاں پر آ کر audience targeting کریں گے اب آپ کو یہ پتہ لگ رہا ہے add set level پر کیا کام ہوتا ہے main کام کیا add set level پر audience اور scheduling اوہ یہاں میں سرے چیزیں آ رہی ہے age کی اپشن بھی آ رہی ہے location کی اپشن بھی آ رہی ہے ٹھیک ہے اور نیچے ڈیٹریل ٹارگیٹنگ میں جاؤں گا تو یہاں پر براوز کی option میں demographics بھی آ رہے ہوں گے interest بھی آ رہا ہوگا behavior بھی آ رہا ہوگا so basically کیا کیا اس نے categories بھی نہیں ہے click کرتے جائیں گے تو behaviors آتے جائیں گے آپ نے choose کرنا ہے کہ آپ کا جو customer ہے وہ کس طرح کا behavior show کرے گا تو آپ نے choose کر لینا ہے مثال کے دور پر جیسے میں کہتا ہوں behavior میں جا کر demographics میں select کرتا ہوں parents parents میں جا کر select کرتا ہوں بھئی ایسے parents جن کے بچے جو ہیں وہ 16 سال سے لے کر پچی سال تک ہوں بھائی ایک میں نے ایک education کے حوالے سے campaign چلا رہا ہوں تو مطلب یہ ساری list میرے پاس آ جائے گی اور میں نے خود سے choose کہنا چیسے ہم کہنا تو دس ہزار پمپلٹس بنوائے اور کسی کو کہ بانٹ کر رہا ہو جا کر چیگ ہے تو اس کے بعد ہم اسے کہیں گے بھائی جاؤ مسجد کے باہر کھڑ دے جائنا تو وہاں پر جو تمہیں چالیس سال کے انکل نظر آئیں گے ان کو دے دینا پھر ہم اسے کہہ دیں جو تمہیں اٹھارہ سال کا لڑکا نظر آئے نا اس کو بھی دے دینا لیکن وہ باہر جو بندہ پھل بیچ رہا ہوگا اس کو نہیں دینا یہ بھی یہ بھی اس طرح کی تارگیٹنگ ہے یہی والی تارگیٹنگ ہم یہاں پہ کر لیں گے تو ہماری ایڈ تردیشنل مارکیٹنگ سے اچھی ہو جائے گی کہ میرے دوسرے بندے کو دکھائے گا یہ ہمارا ایڈ چلے جا اب ہم کس میں آگے دو فیس ختم ہو گئے لیکن یہاں پر ایک چیز آپ سمجھ لیں پہلے اب میں نیسرے اگلے فیس میں آگے ہوں تیسرے ایڈ میں ایڈ والے اسے میں آگے ہوں اب یہ جو آرڈیس تارگیٹنگ کی ہے یہ میں نے ایک کر لی اپنے حساب سے فیس بک کیا ریکمینڈ کرتا ہے فیس بک مجھے کہتا ہے کہ بھائی اپنی ایک کیمپین بناو ٹھیک ہے ایک کیمپین اب مثال کے دو بہن میں نے merde چیک کرنے ہے تو میں کیا کروں گا ایک سے زیادہ کیمپین بنا لوں گا وہ کہتا ہے کیمپین آپ ایک کی یونگا اس کے اندر آپ een Surprise Ad Sets بنائیں تو جب Ad Sets ایک سے زیادہ ہوں گے تو اب تو کیا کریں آپ بیسی کلی Ad Sets اے سے زیادہ بنائنے کے لی کیوں کہہ ہے وہ ایک سے زیادہ ترہ کی آٹیون او کہہ کیت делают Lithuan نیس مجھے اٹھارہ سال سے لے کر چوبی سال کے لوگ کو بھی ٹیسٹ کرنا ہے میں ایک اور ایڈ سیٹ بنا لیتا ہوں سمجھا رہی ہے نا الہدہ الہدہ ٹارگیٹنگ کر دی نا ایک سے جائرہ ٹارگیٹنگ کر دی جائے جیسے ہم یہ تین بندوں کو بھیج دیا اور تینوں کو الہدہ الہدہ بنا کر بھیج دیا اور جو ہمیں ہینڈ بیل دے رہے ہیں نا اس کے اوپر ہم نے کچھ سائن کر کے رکھے ہوں گا ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ جو یہ والی ٹارگیٹنگ تھی وہ والے ہینڈ بیل کتنے واپس آئے ہیں اور جو دوسرے والی ہیں جو کسٹومرز آ رہے ہیں ہمار پاس کلنا بھی آپ کا ہینڈ بیل ملا تھا اس کے بعد آپ نے ٹونٹی فائی پرسنٹ ڈسکاوڈ لکھا ہے ہم دیکھیں گے کون سی ٹارگیٹ آڈیونس تھی بڑوں والی تھی بچوں والی تھی اب فیس بک بھی کہتا کہ ایک سے زیادہ ایڈ سیٹ بناو جب آپ ایک سے زیادہ ایڈ سیٹ کے ساتھ اپنا ایڈ رن کرو گے تو بجٹ تو آپ کا ہزار ہی ہے اب تین ایڈ سیٹ بناو گے تو بجٹ ہزار اب دو ایڈ سیٹ بناو گے تو بجٹ ہزار اب ایک ایڈ سیٹ بناو گے تو بھی بجٹ ہزار اگر آپ چار ایڈ سیٹ بناو گے تو بھی بجٹ ہے لیکن جب فیس بک کے بعد آپ کے زیادہ ایڈ سیٹ چلے گے فیس بک نے دیکھنا ہے کہ آپ کی کون سی ایڈ سیٹ زیادہ رسپونس کر رہا ہے وہ اس کی ثروب بڑا دے گا اور دوسروں کو بیکگراؤنڈ پر رکھ رہے گا دس دنوں کے بعد آپ کے بھی انیلیسیس کمپلیٹ ہو جائیں گے کہ بھئی یہ جو ایڈ سیٹ تین بنائے تھے ان میں سے یہ والا ڈیسٹ کر رہا تھا صحیح تارگیٹنگ آپ کو پتہ لگے کہ اصل میں آپ کو کیا تارگیٹ کرنا چاہیے تھا سمجھا گے ایڈ سیٹ بنانے کا پرپس کیا ہے سیل کونسیپ ان گوگل ایڈس وہاں پر ایڈ گروپ بنتا ہے وہ کہتا ہے ایک سے زیادہ ایڈ گروپ بنا رہا فرق صرف کتنا ہے فیس بک ایڈ بیٹیزمنٹ میں اور اس میں یہاں پر آپ دیکھیں کہ میں کہیں کی ورڈ کی بات ہی نہیں کر رہا نہیں کر رہا ایک دبا بھی میں نے نہیں کہا کہ کی ورڈ ہونا چاہیے گوگل ایڈ میں کی ورڈ ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اس لئے کہ گوگل ایڈ سرچ کر کے آنا ہے یہ تو سرچ کر کے نہیں آنا یہ کہ اس پر آنا اس کا موس فوکس ہے انٹرسٹ ٹھیک ہے نا اس کا موس ہے طریقہ کار کہ آپ ٹارگٹنگ کیسے کرنے لگے ہو چلیں جیدر آجیں اب اب اگلے حصے میں آگے کون سا حصے میں آئے ایڈ ایڈ یہ تیسرا پارٹ کون سا ہے بیسی کے لئے آپ سمجھ لیں پہلا حصہ کیمپین دوسرا ایڈ سیکس تیسرا ایڈ اب میں ایڈ والے پارٹ میں آگے ہوں دیکھیں گا اب یہاں پر کیا ہے اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں واپس آیا ہوں پہلے والے حصے میں شاید میں نے وہ سکیجولنگ نہیں کی ہوگی یہ میں دوبارہ کر کے دکھا رہا ہوں شاید میں اس ویڈیو میں تارگیٹنگ کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں لہور آپ نے جہاں جائے ایڈ دکھانے لکھتے ہیں تھوڑا سا اور آگے لکھے جاتا ہوں وہ نیچے ایڈ بھی آرہی ہیں تھوڑا سا اور آگے لکھے جائیں یہ وہ آرہے ہیں انٹرسٹ ہوگی رہا چارے یہاں سے آپ کو خود سے چوز کرنا جی یہاں پر آکے کہاں جانا ہے آپ نے سب سے پہلے سب سے پہلے آکر آپ نے یہاں سے تصویر ایڈ کر دیا آپ گرافکس کی بات آگئی نا کیونکہ فیس بک پر جو ایڈ چلتا ہے وہ ٹیکسٹ ایڈ تو نہیں ہے گوگل کی طرح وہ تو ایڈ ہے یا ویڈ پر آیا ہے تو آپ نے ایڈ میڈیا کیا ویڈئو میں آپ نے گھر جاگر دیکھنے میں نے ایڈ میڈیا پر کلک کیا اور یہاں پر اگر تو میں نے تصویر پیج سے اچھانی ہے تو پیج پر کلک کروں گا پیج کے ایپشن آرہی ہیں اسٹاگرام کے ایپشن بھی آرہی ہے اور میں نے اپلوڈ کرنی ہے تو یہاں پر اپلوڈ کا بٹن بھی بنا ہوا رہا جس کو میں نے کلک کیا تو یہاں آگیا ہوگا یہ میں نے ایڈ ڈیزائن کیا ہوا تھا جو ہم نے ایڈ رنگ کرنا تھا ہن کا ٹھیک ہے اس ایڈ کو ہم نے چوز کیا سلیکٹر لیا یہ سکیل شیپ کی ایڈ بنایا ہی ہی ہم نے کیونکہ سکیل شیپ کی ایڈ فیس بک پہ بھی صحیح نظر آئے گی اور اسٹا پہ بھی صحیح نظر آئے گی اور جب یہاں فیس بک ایڈ چلاتے ہو تو اسٹا پہ بھی چلتا ہے اور فیس بک پہ بھی چلتا ہے اب آگے دیکھیں ہوں کیا ہوگا بس اس کو میں نے دن کر دینا سلیکٹ کر کے نیکسٹ جب یہ دیکھئے فیڈ سٹوریز اینڈ سرچ ریزرٹس تین جوگوں پر آپ کا ایڈ نظر آئے گا کہتا ہے کہتا ہے فیڈ میں جو نظر آ رہا ہے ریکمینڈڈ والا سٹائل ہے ٹھیک نظر آ رہا ہے دیکھیں سٹوری میں ٹھیک نظر نہیں آ رہا ہے نہیں آ رہا بسکلی سٹوری جو ہوتی ہے وہ آپ کی پورٹریٹ سٹائل ہوتی ہے ریل بھی پورٹریٹ سٹائل ہوتی ہے جیسے یوٹیوب شوٹس ہوتے ہیں تو کہتا ہے اس کے لئے آپ کی ایڈ بھی جو ہے پورٹریٹ سٹائل میں ہونی چاہیے یہ نہیں ہے تو یہ پوری نظر نہیں آ رہی ایک چیز کا ہلکیا ہے اوپر اوریجنال لکھا ہے یہ دیکھئے گا میں اس پر کلک کرتا ہوں اب ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہاں پھر آپ بنا لے ایک اور ڈیزائن دو ڈیزائن بنا لے ایک آپ ریل اور سٹوری کے لئے بنا لیں تو اس جدہ پر آ کر آپ اس کو ڈبل کلک کر کے چینج کرنے چینج کرنے سے تینوں میں چینج نہیں ہوگا صرف ایک حصے میں چینج ہوگا دوسرے طریقے سے بھی ہو گیا جس میں میں نے کہا اوریجنال یوز کرلو چلیں آگے ہی تلیں بس نیکس کرتے ہیں میں یہاں سے چلیں آگے ہی یہاں پہ اب آگیا ہمارا فیس بک ایڈ کا آخری والا حصہ جس میں میں ایڈ کوپی لکھنی ہے ایڈ کوپی کسی کہتے ہیں ایڈ کوپی کا مطلب ہوتا ہے آپ کی ایڈ کا جو کانٹنٹ ہوتا ہے اس کالڈ ایڈ کوپی اسے ہمیں ایڈ چاہے وہ فیس بک کو چاہے وہ گوگل ایڈ ٹھیک ہے گوگل ایڈ میں بھی تو ڈسکرپشن لکھتے ہیں نا ہیڈ لائن بھی لکھتے ہیں یہاں بھی لکھتے ہیں سو اب ہم نے یہاں پر آ کر ایڈ کو بھی لکھتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں کیا آپشن ہے پرائیمری ٹیکسٹ اور اس کے ساتھ لکھا ہوا بھی آ رہا ہے 1 آف 5 لکھا ہوا رہا ہے پرائیمری ٹیکسٹ کیا ہوتا ہے یہ جو یہاں پر آتا ہے پوسٹ کے ساتھ اوپر لکھتے ہیں آپ پیس بک میں لکھتے ہیں نا میں آپ کہاں چلا گیا ہوں اب آپ نے دیکھنا ہے میں نے اس لئے ویڈیو یہی شیئر کیا آپ سے کہ یہ میں نے جینمن پروجیکٹ کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور اس کا سارا جو ہے نا میں نے یہاں پر ٹیکسٹ جنریٹ کیا میں کہہ سارا ٹیکسٹ جی پیٹی سے لیا ہے سالی ایڈ کا پی چیٹ جی پیٹی سے بنوائی ہے کیسے بنوائیے ابھی آپ نے دیکھنا ہے یہاں سے آیا ہوں میں چیٹ جی پیٹی میں آیا ہوں پرائیمری ٹیکس کیا کہہ رہا تھا آپ کتنے لکھ سکتے ہیں پانچ ہیڈ لائنز پانچ ڈسکرپشن پانچ کتنے سارے آپشنز دے رہا ہے بوسٹ ایڈ میں یہ آپشنز نہیں ہیں بوسٹ ایڈ میں یہ آپشنز آپ کے پر آپ دیکھیں کتنا کمپلیکس ایڈ بنایا ہے ہر چیز اپنی مرضی سے سیٹ کرے رہا ہے بوسٹ ایڈ میں ایسے نہیں گئے بوسٹ ایڈ میں تو پیج پر بنی ہوئی چیز ہے جو بس بوسٹ کرو ٹارگٹ کرو بوسٹ کرو جبکہ یہاں پر ہم سب چیزیں ڈیٹیل سے بتائیں گے اب آپ نے دیکھنے میں کیا بتا رہا ہوں اب آپ نے چہر جی پر نیڈ کرنا ہے کہ میں اسے کیسے لکھوا رہا ہوں میں یہاں پر آیا ہوں اور سب سے پہلے میں اسے کہتا ہوں دیکھیں میں اسے کیا کہہ رہا ہوں میں کہا تو سجیسٹ می این اپٹیمائزد پرائینری ٹیکسٹ آف فیس بک ایڈ آپ اس کو بتایا تو نہیں میں نے کہے ایڈ کیا ہے میرا اب میں اس کو بتانے لگا ہوں بریکٹ میں اس کو ڈبل پٹیشن میں یہ بتانے لگا ہوں بتا رہا ہوں میں دی سوال پروپرائیٹر سوال پروپرائیٹر ریجیسٹریشن وہ سارا ٹیکسٹ میں یہاں پر لکھ رہا ہوں جی یہ نالو یعنی جو میرا کانٹینٹ جس طرح مجھے لکھوانا تھا وہ میں نے سارا ٹائپ کر دیا دیکھیں 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 مجھے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کچھ مزا نہیں آیا کانٹینٹ ہونا چھا اور اپٹیمائز ہونا چھا دیکھیں گا نیچے میں پھر لکھوں گا میں نے کیا لکھا کچھ میں نے کیا ہم افٹیم کچھ 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 یہ روکو سرم بیس ماں مجود ہے کلہا ہے ڈی اس کنے نے لگائی خواب کنی میں لگائی چیز ڈی سپسٹس ہے پہے نیوہ آپ پہے آپ کو اپس سویہ پرک بھی ڈی ایڈ ہوں گے تو پہلانی کرتا ہے آپ کو اپس سویہ پڑھا پہ بیس ماں آپ کا ناری ہے خواب سے ڈی سیلی لاشت پاسکتہ نہیں چلیں گے چلیں گے بچ ہو جائے انگا ایک آخری ٹوپک ہے بھی گوگل ادت کتھ بھونے نیا بیاج بن رہا اس کا 630 کا بن رہا نیا بیاج آپ کے نالوج میں ہے نین سی میاں ہی جو جی مادر سکوی جیو جیو میں نے سکے کہا کہہ سجیس میں یہ پیچھے چلاغ گھنے میں جیوڈا ہے پیچھے چلاغ گھنے یہ میں آپ سے جاڑا لیا ہے اسے لائیں دیکھیں میں نے کیا کہا اسے یہ سفا اس طرح میں نے اس سے تین اوپشن مانگی ہے پہلے میں نے اس سے ایک اوپشن مانگی تھی اگلی میں نے اس سے کہا کہ مجھے تین اوپشن دکھاؤ ابھی دیکھے گا زیارہ اوپشن آئے گی ابھی ایک ہے اوپشن وار پاس اور یہی جو میں نے یہاں سے لیا ہے یہی میں نے ایڈ پا پی لکھی ہوئی ہے اس ایڈ کی کا کانٹینڈ میں نے یہی لیا ہے جو مجھے ٹھیک لگا تھا سجیسٹ می این کی بجائر میں کرنے لگوں تین لگی ہے میں نے اب وہ مجھے تین اوپشن دے گا تین اوپشن آ رہے ہیں ان کو میں نے یوز کیا ہوگا مجھے پانچ لکھنے تھے نا چار پانچ لکھنے تھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ لازمی ہے لکھیں گے تو اچھی بات ہے اب میں کہا کہا رہا ہوں پلیز ریفائن اٹ مور میں کہا رہا ہوں اس کو اور بہتر کر کے دکھاؤ مجھے میں نے صرف یہ لکھا ہے پلیز ریفائن اٹ اسے نہیں پتا لگے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں کہ اسے سمجھ آ گیا کہ میں کیا اس سے باتیں کرنا لگا ہوں دیکھیں درہ کیا ہوا مزید آ گیا تھوڑا سی اور تین اور دے دی اس نے مجھے سمجھے ہی نے بات کی اب یہی کو میں یہاں سے کوپی کر کے اس کے پرائمری ٹیکس میں اٹ کروں گا تھوڑا تھا میں اس کو سپیٹ سے کر دیتا ہوں دیکھیں کہ میں پیسٹ کرنا شروع ہو گئی یہاں پر وہی پیلا ٹیکسٹ کتنے لگا سکتے ہیں پانچ اس کا مطلب کیا ہے پانچ لگانے کا کیا مطلب ہے فیس بک کیوں کہتا ہے پانچ لگو اس لئے کہ آپ کا ایڈ اس نے روزانہ دکھانا ہے کسی بندے کو تو وہ کہتا ہے بھئی ایک ہی ٹیکس کسی کو روز نظر آئے گا تو وہ بہر بھی ہو جائے گا کہ ایک ہی چیز ہے آپ کو چینج کر کے لکھو کے تو اس کو لگے گا کوئی نئی چیز آئی ہے میرے سامنے اس لئے وہ کہتا ہے کہ آپ زیادہ ٹیکس لکھیں اگر آپ زیادہ لکھتے ہیں تو آپ کی وہ ڈیلیوری بھی زیادہ اچھی بہتر ہو جاتی ہے زیادہ اچھے طریقے سے ایڈ کو ڈیلیور کرتا ہو اچھا اب یہ اس کی بات کہہ رہے ہیں چیٹ وی دس لکھاؤں ہے اس کو کہتے ہیں ہیڈ لائن اب میں اسے ہیڈ لائن میں بنانے لگوں دیکھئے گا کیسے بنواتے ہوں ادھر آجتے ہیں ادھر آگے ہوں میں ہیڈ لائن میں نہیں جا رہا آگے تلے گیا تیچھے آیا جا رہا یہاں جا رہا اب مجھے ہیڈ لائن ہیڈ لائن تو بہت چھوٹی ہوتی ہے تین چار وڈس کی ہیڈ لائن ہوگی اس سے بڑی تو نہیں ہوگی تو اب میں اسے ہیڈ لائن یہاں لکھو دیکھے گا ہوں دیکھے گا ہوں میں اسے کہہ کہتا ہوں اور وہ کتنی بڑی ہیڈ لائن مجھے دیتا ہے یہ بھی پرائیمری ٹیکس پہ ہی ہیں یہ کہ کر کے میں پیسٹ کر رہا ہوں یہ اب ہیڈ لائن میں آگیا ہوں یہ ایڈ بھی نظر آرہے نا آپ کو ڈائٹ سائٹ پہ یہ اب ہم بنانے لگیں اسے اس کو میں بتا رہا ہوں یہ اس نے مجھے پڑا نہیں میں نے ایڈ چلائی تھی تو وہ ہیڈ لائن شو کرنے لگا تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس سے relevant نہیں ہے اس لئے میں ان کو ڈائیں کر رہا اب میں ادھر آگیا ہوں میں نے کیا لکھا ہے سجیسٹ می شورٹ ہیڈ لائن فر فیس بک ایڈ وہ ہی چیز اب میں اسے لگن بتایا کہ مجھے ہیڈ لائن کی ضرورت ہے شورٹ ہیڈ لائن کی ضرورت ہے پھر میں نے وہ لکھ دیا کہ جو میرا ایڈ جس چیز سے مطلب ہے تاکہ اس کو پتہ لگ جائے کہ مجھے ہیڈ لائن کی چیز کی بنانی ہے آگئی ہیں تین ہیڈ لائن آگئی ہیں میرے پاس آگئی ہیں آگئی ہیں ان کو میں یوز کرنے لگوں خوش آگئی ہیں جی آگے لے چلتے ہیں اب ایڈ مالا تقریباً ختم ہونے لگا ہے یہ میں نے ہیڈ لائن بھی ساری بنا دیا اس کی پرائمری ٹیکس بھی لگ دیا اسی طرح ڈسکرپشن کی اپشن ہے وہ بھی اسی طرح ہی میں بنا لوں گا اسی طرح پرائمری ٹیکس بھی لگا آپ یہ ساری چیزیں ڈسکرپشن کہاں پر آئے گی سب سے اوپر پرائمری ٹیکس آئے گا جیسے پوسٹ ڈسکرپشن ہوتی ہے اور اس کے نیچے اس کی ایکسٹر ڈسکرپشن آگے گی یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ آپ ڈیٹیل بتانے لگے ہوئے اپنے ایڈ کے متعلق چاہیں تو بیٹ میں اپنے کوئی دوسرے لکس بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ویسے فیس بک جو ہے فیس بک پہ اگر آپ ایکسٹرنل لک ایڈ میں یوز کرو نا تو فیس بک ثرو آپ کی کم کر جیتا ہے اس لیے کہ آپ فیس بک ثرو پرموٹ کر رہے ہو تو وہ کہتا ہے میرے پلیٹ فارم پر رہیں اگر آپ اس کو بھی میں نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے کہ ایک پیج کے اوپر ہماری جو پوسٹ ہے اس کو لائکس ملتے ہیں اور پھر ہم جیسے ہی اس پوسٹ کے اوپر اپنا یوٹیوب کا لنک دیتے ہیں اس کے لائکس بلد ہو جاتے ہیں یعنی یہ فیس بک ریکمینڈیشن میں اسی کو لے کر جاتا ہے جس میں ایکسٹرنل لکس نہ ہو اور یہ پیڈ ہے اس میں بھی وہ کم کرے بڑھا دے گا لیکن اتنا نہیں کرے گا جتنا نیچرل لے کر جائے گا اس کوشش کریں کہ اس میں آپ کے لنکس نہ ہو اب یہ ریکن اگلی آخری پارٹ کونسا آگیا اس کا جو ہم نے کلک کرنا ہے نا وٹس اپ پہ اب جب وٹس اپ پہ کلک کریں گے تو اور زیادہ کسکمر کو انگیج کرنے کے لئے کہ اس کو سمجھ آجائے کہ میں کہاں جانے لگا ہوں آپ اس کو کچھ ایف ایکیوز بھی دیتے ہیں frequently asked questions بھی بنا کر دیتے ہیں اب آپ دیکھیں گا میں نے یہاں پر کیا questions بنایا ہے یہ کہاں سے جا رہے ہیں یہ بھی دیکھ لیں کہاں سے جا رہے ہیں جی message templates create new create new edit yeah یہ کچھ اس کے standard messages جو آپ دینا چاہ رہے ہیں اور اس کے نیچے آ رہا ہوگا FAQs frequently asked questions یہاں پر میں نے خود سے ہی questions اپنے customers کے point of view ان questions کو دیکھے زیادہ انٹرس شو کرے اسے پتہ لگ جائے کہ میں کیا ساتھ کر رہا ہوں اب آپ لے دیکھنا میں کیا questions میں لگتا ہوں یہ کچھ standard questions میں نے دو تین رکھے میں نے کیا ہوتا ہے کہ ایڈ کی ٹائپ کے حساب سے میں ڈڈو انگلیش مکس کر دیتا ہوں ملک کچھ messages انگلیش میں بنا دیتا ہوں اور کچھ messages انگلیش میں بنا دیتا ہوں اور کچھ messages انگلیش میں بنا دیتا ہوں تاکہ اگر client جہرا پڑھا لکھا نہ ہو تو وہ اردو پڑھ کے انڈرسٹینڈ کر لے کہ مجھے کیا کہنا چاہ رہے ہیں انگلیش والے بھی رکھتی ہے اور اردو والے بھی رکھتی ہے میں اس کو تھوڑا سا آگے لے کر جاتا ہوں تو آپ کو نظر آئے گا کہ میں نے اس میں کچھ ڈڈو کے messages بھی ایڈ کیا ہے واپس آگے ہوں ایک منٹ پیچھے یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں کیا ایڈ کیا ہے میں نے دیکھنا تیکس سے مطلب کی ایڈ کیا ہے پہلے میں نے کیا تھا کہ کمپنی ریجسٹر کرانے کے لیے کون سی دستاویدات درکار ہے تاکہ کوئی بھی بندہ اس ایڈ پر کلک کرے تو جو question اس کے ذہن میں آ رہا ہے وہی question میں نے بنا کر رہ دیا کہ جس نے بھی registration کروانی ہوگی تو یہ question اس کے ذہن میں آ سکتا ہے number پر کہہ لکھا بار ہے میں اپنا کارو بار کیسے ریجسٹر کروا سکتا ہوں اب یہ ایسا ہے جو بندہ اپنا tax return بنوانا چاہ رہا ہے یا اپنے بزنس کو ریجسٹر کروانا چاہتا ہے یا اپنی local بزنس کو ریجسٹر کروانا چاہتا ہے جس کو بھی ریجسٹر کروانا چاہتا ہے یہ questions دے کے اس کو لگے گئے تو اس پر کلک کر دے گا اس سے بھی آپ کی engagement زیادہ بڑھے گی کیونکہ اگر میں کوئی کیونکہ اگر میں کوئی میسیج نہیں دیواتا تو اس کو خود ہی ٹائپ کرنا پڑتا تھا اب ہم نے اس کو تھوڑی سی آسانی دے دی اس کے لئے اس کے قریب پول گئے جائرہ تو ان کو اس کو میسیج میں ٹائپ کرنا پڑا اور ان نے کسی ایک میسیج پہ اس نے کلک کر دیا جو اس کی کیوری بنتی ہے سو انگلیش اوردو کو میکس کیا لیکن آپ نے کسٹمر کے ساپ سے دے سر آپ کیا ادو ہے جس پہ یہ کیوری بھی آیا اد دیکھا تھا آپ نے خطوں میں یہ ادو ہے سوال پروپرائٹر ریجسٹریشن سوال پروپرائٹر ریجسٹریشن کمپری ریجسٹریشن اور ٹیکس فائلر تین اد چلائیں اس طرح کیا ادو ہے جس نے کمپری ریجسٹر کروانی ہے جیسے ام نے کہا ادو پروپرائٹر ریجسٹریشن سرویسٹریشن اس کو پتہ لگ جائے کہ میں ایک روال رہتا ہوں لیکن مجھے کیا کرنا پڑے گا تو میں نے کہا تھا ہمیں کونسے دکومنٹس رکوایڈ ہیں تاکہ وہ دیکھے گا کہ میں پوچھ رہتا ہوں مجھے کیا پروپرائٹ کرنا ہے ان کو اس کے لئے اب آگے چلائیں اب ہمارا اد کمپریٹ ہے اب یہاں سے اپنے کیا کرنے اس کو فنش اس فرمہ چاہتا ہے یہ ویب سائٹ کے نام کی ہے ان کی ویب سائیٹ estrutرح ان کے ویب صورتو بير نوں ابھی شتیUD نوں ویب سائٹ کوников پہ چلارہ ویب سائٹ پہ نہیں ویب سائٹ پہ نہیں لے کہ جا رہا یہ وہاں یہ فیس بک پر ایڈ چلے کہ و顆سpy ادس اپ پہ میسیج آہan یہ ان کی سوائی ٹھے حساب تکیها یہ سارا ایڈ فیس بک پہ بنا ہوئا میں کہا یہ فیس بک کا ایڈ ہے چھیک ہے یہ گوگل ایڈ ہوتا تو ویب سائٹ کا ایڈ ہوتا نا گوگل ایڈ نہیں ہے یہ فیس بک ایڈ ہے لیں جی اس کے بعد آخر میں اسٹب کیا کر رہا ہوں میں پبلیش ایڈ پبلیش ہو جانے گا ایڈ پروسیسنگ میں جائے گا پروسیسنگ سے ریویو میں جائے گا ریویو کے بعد جب ایڈ ہو جائے گا اور پھر چلنا شکر ہو جائے گا جب ایڈ ہو گا سبوس گھنٹے کے بعد مجھے لگے کہ غلط ہو گیا میں اس کو پاس کر دوں گا وہی سے اسی جگہ پر کلک کروں گا پاس کر دوں گا ڈیلیٹ کرنا ہوگا تو سلک کر کے ایکشن میں جا کر ڈیلیٹ کا بٹن بھی پرس کر دوں گا یعنی میں نے نہیں چلانا ہے اور پیسے میں نے نہیں کٹیں گے ڈیلیٹ کے لیے ایڈ چلا ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے اسے دس دن کے پیسے پکڑا دیا پیسے میرے کنزپشن پر پکڑے گا آج میں نے ایک ہزار پی کے ایڈ چلایا تو شام کو میرا ہزار پیہ ڈیو ہوگا میں پے کر دوں گا اگر میں نے ایڈ بروک دیا ہزار پیہ کر چکا ہوں اب مجھے کچھ پے نہیں کرنا مجھے پے اسی وقت کرنا ہے جب میں کنزیوم کروں گا اگر میں ایڈ کنزیوم بنا کے رکھا ہوگا ہے میں نے ایک ایڈ بنایا جو میں نے سو دینوں کے لیے بنا دیا ہزار پیہ ڈیلی کے ساتھ پیسے تو وہ جارہ بن جائے گے لیکن ایڈ میں نے پاس کیا ہوا ہے میرا ایڈ نہیں چاہتا بے شک میرے اکاونٹ پر پیسے پڑے گا کوئی پیسے نہیں کٹیں گے پیسے اس وقت کر دیں گے جب میں ڈیوز کروں گا چکا جی لے ہوا گیا ختم ہوگی بار